ادا برس کرتا ہوں تو اس کو آج ان لوگیں بنائیں گے بہدر شاہ زفر صاحب کی ہی ایک اور حضر جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو اگلے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا مستر خیرابادی صاحب کی نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار کسی کام میں جو نہ آ سکے میں وہ ایک مشتق ہوا رہا ہوں یہ بھی بہدر شاہ زفر صاحب پہ لکھی ہوئی غزل ہے اور مستر خیرابادی صاحب نے لکھی تھی ان کی کیفیت پہ تو اس کا لنک میں نے اوپر دے دیا ہے آپ کو یہ دونوں حضریں جو کہ ایک بہدر شاہ زفر صاحب نے لکھی جس کو آج ہم لوگوں بنائیں گے اور دوسری غضر نہ کسی کے آنکھ کا نور ہوں یہ دونوں اس بیکڈراب میں لکھی گئیں جب بہدر شاہ زفر کو رنگون کی جیل میں جو کی اب رنگون میان مہر کے نام سے جانا جاتا ہے اٹھارہ سو ستاون کی غضر کے بعد ان کو وہاں کی جیل میں ڈال دیا گیا تھا یہ غزل آج کی غزل لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اس کو صرف گنگنا ہوں گا میں اگر کوئی ایسی غزل آپ کو لگتی ہے جس کا مجھے معنی ایکسپلینیشن دینا چاہیے اگر اس غزل کو مجھے غزل کی کہانی سیریز میں جوڑنا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا اگر میری ہمت ہوئی تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس کا ایکسپلینیشن دو اس کا معنی میں دیکھوں گا تو غزل پیش کرنے چاہ رہا ہوں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم پائدہ ان حسرتوں کو کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ نہیں ہے دل داغ دار کانٹوں کو مت نکال چمن سے و باغ بہاں کانٹوں کو مت نکال چمن سے و باغ بہاں یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار بلبل کو باغ باں سے نہ سیاد سے گلا بلبل کو نہ باغ باں سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار کتنا ہے بدنصیق زفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے آئے کوئے آئے مطلب ہندوستان میں اس شخص کو دو گز زمین بھی نہ مل سکی دفن کے لیے اور وہ رنگون میں دفنائے گئے اس بیچینی کو اس آخری شیر میں انہوں نے لکھا ہے اور وہ اسی شیر سے یہ پوری غزل مقبول ہو گئی یہ غزل امورٹل ہو گئی امر ہو گئی یہ غزل تو لیجئے غزل اپنے انجام پہ یہ شام اپنے پانک پہ اب آپ بچے اور میں تو آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ لیں میں نے آپ کو اپنی غزلوں میں تو یاد رکھی رکھا ہے نوشاد منتظر موسیقی موسیقی